السلام علیکمu فرنجز ویلکم کرتا ہوں آج کی اس نئے ویڈیو آج کی اس ویڈیو میں میں آپ کو ایک website بنا کر سکھانے والوں کہ اگر آپ کو نہیں پتا کہ افریت مارکیٹنگ کیا ہوتا ہے تو ہر سمجھا دیتا ہوں افریت مارکیٹنگ یہ ہوتا ہے ایما ازون کے ساتھ آپ کار سکتے ہیں فلپ کارڈ کے ساتھ بھی آپ کار سکتے ہیں لیکن یہاں پر میں آپ کو امیزون بتانے والا ہوں ایمازون سے ہوتا کہ ایفریٹ مارکیٹنگ آپ کی ایک ویب سائٹ ہو یا آپ کا کوئی بھی پیج ہو جائے فیس بک پیج کوئی بھی ایسی چیز یہاں سے لوگ آ کر ایمازون سے کچھ چیزیں گھریتے ہیں اور آپ کو اس کا کمیشن ملتا ہے جی ہاں فرانس جیسا کہ یہ ایمازون ہے یہ جو ہے بائیر ہے اور سینٹر میں آپ ہیں تو آپ نے کیا کرنا ہے بائیر کو پکڑ کے ایمازون پر لے کے جانا ہے اور ایمازون اس چیز کا آپ کو کمیشن دے گا سال کے طور پر کوئی بھی باہر جاتا ہے ایمازون سے کوئی چیز خریدتا ہے آپ کے لنک کے اوپر سے تو اس سے آپ کو فرانس ارنگ ہوتی ہے تو آج کی اس ویڈیو میں آپ کو میں سکھاؤں گا کیسے آپ ایک پروفیشنل ایمازون کی طرح ویب سیٹ بنا سکتے ہیں بلوگر کے اوپر بلکل فری یہ کہا فرانس اس ویڈیو میں اے سے زید تک سب کچھ فری ہوگا ایک روپیہ بھی نہیں لگے گا آپ کا تو فرانس چلتے ہیں ویڈیو کی طرف ویڈیو کی طرف جانت سے پہلے جو بندے نیو ہیں چینل کو سبکرائب کالیں ساتھ بل آئیکن کو دبا دیں تاکہ میری آنے والی ہر نیو ویڈیو کا نوٹیفکیشن آپ کو ملتا ہے اور ویڈیو سوٹی سی بڑی ہو جائے گی کیونکہ یہاں پر میں سب کچھ آپ کو بتانے والا ہوں اے سے زید تک یہاں فرانس سب کچھ ایک ویب سیٹ بنانے کے لئے زیادہ سی بات تھوڑا ٹیم لگ جائے گا لیکن آپ نے ویڈیو مکمل لاستاک دیکھنی ہے کہیں سے بھی ایک سٹیپ میسے نہیں کرنا تو فرانس چلتے ہیں اپنی ویڈیو کے طرف چیک کرتے ہیں کیسے ہم لوگ ویب سیٹ بنا سکتے ہیں چلتے ہیں اپنے کمپیوٹر کی سکرین کے اوپر تو فرانس ہم لوگ اپنے کمپیوٹر کی سکرین پر آ چکے ہیں سب سے پہلے میں آپ کو ویب سیٹ ڈکا دیتا ہوں کہ کس طرح کے ہم لوگ ویب سیٹ بنانے والے ہیں یہاں پر آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں اس طرح کے بلکل ڈیزائن کرنے والے ہیں ہم لوگ ویب سیٹ یہاں پر آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں سب جو ایمازون کے ایڈ ورہ لگے ہوئے ہیں سب کچھ ایمازون کے طرح ہی لگ رہا ہے تیکھیں راید اس طرح کے ویب سیٹ ہم لوگ بنانے والے ہیں یہاں پر آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں یہی directors ہے اور یہی میری ہے تو یہاں پر بلکل سیم ہے ہم لوگ یہاں پر قلق کرتے ہیں تو ہم لوگ سیدھے ایمازون کے اوپر چلے جاتے ہیں یہاں پر روہ دیکھ سکتے ہیں ایمازون چاہ کے کھری popularity سکتے ہیں اس طرح اللہ았습니다 ہوں پر یہاں پر پیج وغیر آئیڈ گا سکتے ہیں جیسا کہ آپ کو پتہ یہ کہ بلوگر میں اپنے پیج دانے لازمی ہے تب یہ ایڈسن جو اپرول دیتا ہے اس کے لئے آپ یہاں پر تری ڈوٹس کے اوپر کلی کرتے ہیں تو یہاں پر بہت ساری کٹاگریز آپ کو مل جاتی ہیں یہاں پر دے سکتے ہیں سب کچھ کی سیٹنگ کرنے کے میں آپ کو میں سکھاؤں گا تو یہاں پر میں ایک بلکل نیو فریش ویب سیٹ بنانے والا ہوں چلتے ہیں اپنے بلوگر کے اوپر یہاں پر اپنے میں نے جو ہے یہ والی بنائی ہوئی ہے اس طرح سے اب ایک اور نیو میں بنا لیتا ہوں یہاں پر آپ لوگ کو سکھانے کے لئے تو سب سے پیدا ہم لوگ یہاں پر اس کا نام رکھ لیتے ہیں ڈیلز ڈیلز 46 رکھ لیتے ہیں اوکے اس طرح سے ہم اس کا نام رکھ لیتے ہیں آپ کوئی بھی نام رکھنا چاہتے ہیں آپ پر رکھ سکتے ہیں 46 ڈیلز ڈیولی یہاں پر آپ نے اپنا یورال لکھنا ہے جو بھی یہاں پر دیکھ لیں جو آبےالیو بال میں آپ اپنا جو کسٹم یورال بھی ایڈ کر سکتے ہیں یہاں پر یہ ہماری بالکل فریش بلوگر کی ویب سایٹ بنن چکی ہے یہاں پر ہوںぞển دے بھائی اس کو ویزٹ کرتے ہیں اس کو تھوڑا سا ویزٹ کرتے ہیں یہاں پر آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں یہ والی ویف سائٹ ہم نے ابھی بنائی ہے ڈیلز فورٹی سیکس تو اب فرنز آپ کو یہاں پر نیچے دسکرپشن میں ایک لنک مل جائے گا اس کو theme کو کیسے download کرنا ہے ویڈیو کا last میں آپ کو میں بتاؤں گا یہاں پر یہ والا theme ہم نے یہاں پر add کرنا ہے یہاں پر theme add کرتے ہیں theme میں جا کے آپ نے یہاں پر customize theme کے اوپر یہاں پر click کر کے یہاں آپ پر restore اس کے اوپر click کرنا ہے اور یہاں پر وہ theme آپ نے upload کر دینا ہے یہاں پر select کر لیتے ہیں اس کو upload کر دینا ہے جیسے آپ اس کو upload کریں گے اب چلتے ہیں ہماری ویب سیٹ کے اوپر یہاں پر refresh کرتے ہیں refresh کرنے کے بعد یہاں پر یہ کچھ themes کے add لگے ہوئے ہیں یہاں پر upload دے سکتے ہیں یہ آپ نے remove کرنے اور اپنے add یہاں پر لگانے ہیں تو سب سے پہلے یہاں پر ہم لوگ logo سے شروع کرتے ہیں یہاں پر logo change کر لیتے ہیں آپ نے جانا کہا ہے اپنے blogger میں جا کے یہاں پر layout کے اوپر چلے جانا ہے layout کے اوپر جانے کے بعد friends یہاں پر first number پہ آپ کو یہاں پر دیکھیں deals header یہاں پر اس کو اپنے click کرنا ہے یہاں پر آپ کا logo لگانا ہے اپنا جو اپنے logo بنایا ہوگا وہ لوگ کو اپنے یہاں پر لگانا ہے تو میں یہاں پر اس کو remove کر دیتا ہوں یہاں سے اس کو میں اپنے ایک logo میں نے بنائے ہوئا تھا دوسری website کے لیے یہاں پر یہ logo ہم لوگ select کر لیتے ہیں یہ کرنے کے بعد friends آپ نے اس کو ok کر دینا ہے تو یہ ok ہو گیا اب چلتے ہیں اس کو refresh کر کے چیک کرتے ہیں یہاں پر دیکھیں آپ ہمارا logo یہاں پر آ چکا یہاں پر deals 47 کا ہے کیونکہ یہ میں نے اپنی دوسری website کے لیے بنائے تھا تو میں نے آپ کو جو ہے آپ کو سکھانے کے لیے یہاں پر یہی add کر لیے آپ نہ کرنا ہے آپ نے اپنا logo یہاں پر add کرنا ہے اس کے فرنز یہاں پر سب سے پہلے ہم نے یہاں پر جو یہ add نظر آ رہے ہیں آپ کو یہاں پر آپ نے اپنا add لگانا ہے تو اس کے لیے کرنا کہ آپ نے layout میں جانا ہے یہاں پر نیچے یہاں پر دیکھیں put your add code ہے اس کے لیے آپ نے اپنی amazon میں چلے جانا ہے یہاں پر آپ نے banner میں چلے جانا ہے amazon کے جو affiliate account میں چلے جانا ہے banner میں جانے کے پر friends آپ نے یہاں پر نیچے آ جانا ہے یہاں سے جس اس کا ٹگر یہ آپ کی website ہوگی وہاں سے آپ جو لگا سکتے ہیں تو میں یہاں پر amazon fashion کلک کرتا ہوں fashion کا ایک جو لوگو لگا رہتا ہوں یہاں پر 78 okay یہ وہاں لوگو ہم لوگ یہاں سے اس کو copy کرتے ہیں دیکھتے ہیں اس کا size اس کو یہاں پر آ کے یہاں پر put your add code ہے اس کے پر یہاں پر آ کے آپ نے یہاں پر اس کو paste کرنا ہے یہاں سے اس تک کچھ پہلے سا پہلے ہوگا تو آپ نے اس کو remove کر دینا ہے control a کر کے وہ یہاں پر اپنا paste کر دینا ہے اس کے بعد save کر لیتے ہیں اب چیک کرتے ہیں کہ ہمارا لوگو جو ہے یہاں پر لگا ہے یا نہیں لگا یہاں پر آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں کہ ہمارا لوگو یہاں پر لگ چکا ہے یہ چھوٹا لگا ہے ہمارا size چھوٹا شیئر اس لئے اس کو copy کرتے ہیں paste کر دیتے ہیں یہاں پر اب اس کو refresh کر کے چیک کرتے ہیں یہاں پر آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں اب یہ تھوڑا سا سیٹ ہو جگا ہے چھوٹا آ رہا ہے لیکن بعد میں یہ سیٹ ہو جائے گا کیونکہ یہ ہو ہے اب یہ بھی ہم نے لگایا ہے اس لئے اس کا size چھوٹا آ رہا ہے یہاں پر میں کوئی ہوا select کر لیتا ہوں یہاں پر ہم لوگ یہاں پر لگا دیتے ہیں اپنے select چیک کر لینا ہے جو اس کا بھی size آپ کے لوگوں کا جس کا بھی size جو ہے سہی آئے گا اپنے لوگ کو یہاں پر لگا لینا ہے اوکے یہاں پر اب اس کو refresh کرتے ہیں یہ بعد میں سیٹ ہو جائے گا ہم لوگ بعد میں اس کو سیٹ کریں گے اس کے بعد یہاں پر نیچے آپ کے لوگوں یہاں پر نظر آ رہے ہیں یہاں پر سیڈ ہوئا لوگوں ہم نے change کرنا ہے یہاں پر ہم نے لوگوں لگانا ہے تو اس کے لئے ہم لوگ پھر چلتے ہیں لوگوں banner کے اوپر چلتے ہیں یہاں پر ہم نے اپنے banner لگانا ہے sorry میں لوگوں بول رہا ہوں تو banner میں آ کے اپنے یہاں پر اس کوئی category select کر لینا ہے میں یہاں سے beauty select کر لیتا ہوں beauty میں آ کے یہاں سے اپنے banner اٹھا رہینا ہے بلکل اس کے size کا یہاں پر یہ banner ہم لوگوں اٹھا رہیتے ہیں پہلے number والا size آپ لوگوں نے خود دیکھنا ہے جو بھی size یہاں پر لیکھیں اس کے بعد یہاں پر اپنے blogger میں آ کے یہاں پر site میں آپ کو html javascript اس کے اوپر اپنے click کرنا ہے اور یہاں پر جو پہلے لگی ہوگا اس کو cross کر کے اپنا paste کر دینا ہے وہاں سے html اٹھا کے paste کر دینا ہے اب آپ لوگ یہاں پر دیکھ سکتے ہیں یہ بھی change ہو چکا ہوگا یہاں پر دیکھ سکتے ہیں آپ بھی یہ size سوڑا تھا اوپر نہیں چاہ رہا ہے میں جلدی جلدی آپ کو سمجھا رہا ہوں اس لئے آپ نے یہاں پر آ کے یہاں پر دیکھیں سب size کے بنے ہوئے logo بننے اظر آ رہے ہیں آپ نے اسی size کا logo یہاں سے اٹھانا ہے banner sorry لگو بول رہا ہوں banner value size کا اٹھانا ہے یہاں سے ٹھیک ہے یہ size کی آپ کی جو ہے یہاں پر جگہ ہوگی ٹھیک ہے اس کے بعد friends یہاں پر آپ کی یہاں پر دیکھیں hot deals recent posts search of the blog یہاں پر سب کچھ آ رہا ہے یہاں پر آپ نے یہ logo جو banner نظر آ رہے ہیں آپ کو یہاں پر یہ banner آپ نے یہاں سے remove کر لینا ہے اس طرح یہاں سے جس طرح سے ہم نے پہلے والا remove یہ نیچے آکے آپ نے یہاں پر دیکھیں put your code here یہاں پر اپنے add کر لینا ہے یہاں پر اس کو remove کر کے اپنے اپنا html code وہاں سے اٹھا کے add کر لینا ہے اس کے بعد friends یہاں پر آپ نے لوگ ایک اور چیز add کرنے والے ہیں جیسا کہ آپ نے میری website کے اوپر دیکھا یہاں پر watch show ہو رہی تھی تو وہاں پر آپ نے اس کو یہاں سے کیسے add کرنا ہے آپ نے اپنے blogger میں جانا ہے یہاں پر add new add a gadget یہاں پر click کر کے یہاں سے html javascript کو plus کر لینا ہے اس کو ابھی save کر لیتے ہیں یہاں پر یہ ہماری آ چکی ہے تو اب آپ نے یہاں پر جانا ہے اس کے home page میں amazon کے amazon یہاں پر ہم لوگ آ چاہتے ہیں یہاں پر آنے کے بعد جس category آپ لگانا چاہتے ہیں اس category کو یہاں پر select کر لیں تو میں یہاں پر laptop کی لگا لیتا ہوں okay laptop کی لگانا ہے یہاں پر image and text plus image کی اوپر click کرنا ہے آپ نے اس کے اوپر click کر کے friends یہاں پر html code آ جائے گا آپ نے اس کو copy کر لینا ہے copy کر کے آپ نے یہاں پر html javascript کے اوپر click کرنا ہے یہاں پر اس کو paste کر دینا ہے okay یہاں پر جیسے اس کو paste کر کے آپ save کر رہے ہیں اب ہم لوگ دیکھتے ہیں کہ ہمارا کیسے لگ رہا ہے تو آپ لوگ یہاں پر دیکھ سکتے ہیں کہ ہمارا laptop آ چکا ہے یہاں پر ساتھ اس کی price بھی آ رہی ہے تو یہاں پر ایک اور add کر لیتے ہیں اسی طرح سے amazon سے ایک اور اٹھا لیتے ہیں یہ مارا laptop اٹھا لیتے ہیں یہاں سے اس کو text plus image کے اوپر جانا ہے یہاں سے اس کی html script اٹھانی ہے یہاں سے اس کو html script اٹھا گئی آپ نے پھر ہی وہاں پر آنا ہے جو gadget ہم نے add کیا تو اس کو edit کرنا ہے اور جو پہلی والی script لکھی ہوگی اس کے یہاں پر click کر کے یہاں سے اس کو internet بننا ہے اور یہاں پر نیچے اس کو دوسری script کو paste کر دینا ہے اور save کر لینا ہے جیسے آپ save کریں گے آپ لوگ دیکھتے ہیں اب ہماری جو یہاں پر add ہو چکی ہے یہاں پر آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں دوسرا بھی آگئے اس طرح سے نیچے آپ جتنے چاہیں add کر سکتے ہیں اس کی کوئی limit نہیں ہے تو اس کے بعد ہم لوگ کیا کرنے والے ہیں ہم لوگ یہاں پر یہ دیکھیں یہ نظر آ رہا ہے بلوگر کا بنا ہوا ہے اس کو آپ کیسے change کر سکتے ہیں یہاں پر آپ نے آنا ہے اپنی setting میں setting میں آنے کے بعد friends یہاں پر آپ کو ایک یہاں پر دیکھیں Fivicon اس کو اپنے copy کر لینا ہے جہاں سے copy کر کے آپ نے اس کو paste کرنا ہے Fivicon generator یہاں پر automatic لکھا ہو آج ہے Fivicon generator تو آپ نے یہاں پر Fivicon اس کو first number پر جو application website website Fivicon.generator.org اس کے اوپر آپ نے click کر دینا ہے جیسے آپ اس کے اوپر click کر رہیں گے تو یہاں پر اس website کے اوپر آپ آ جائیں گے تو یہاں پر choose as file یہاں پر آپ file بھی use کر سکتے ہیں اگر آپ text لکھنا چاہتے ہیں کوئی دی وی آر آج اس طرح کو جو رکھنا چاہتے ہیں تو آپ وہاں سے بھی رکھ سکتے ہیں تو میں یہاں سے image کا بنا لیتا ہوں جیسے کہ میں image بنائی ہوئی یہاں پر اس کا میں Fivicon بن چکا ہے یہاں ہمارا Fivicon آج چکا ہے اس کو یہاں پر exit کر دیتے ہیں جیسے ہم لوگ اس کو exit کریں گے یہاں پہ بہت سارے Fivicon different size کے آ جائیں گے تو آپ نے یہاں سے کون سا اٹھانا ہے کوئی بھی جو آپ کو جس کی height جو 96 پلاس 96 اس کو یہاں سے اٹھا لیتے ہیں تو ہم لوگ چلتے ہیں اپنے Fivicon میں بلوگر کے اوپر کلک کرنا ہے کلک کر کے آپ نے یہاں پر choose as file اور یہاں سے آپ نے جو اٹھانا ہے 1990 میں اٹھا لیتا ہوں اس کو save کر دیتے ہیں جیسے اس کو save کریں گے ہم لوگ اپنی website کو پچھلتے ہیں اس کو refresh کرتے ہیں میں یہاں سے تھوڑ تھوڑ چیزیں آپ کو بتا رہا ہوں تاکہ باقی setting آپ نے خود کرنی ہے یہاں پر آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں یہ change ہو چکا ہے اس کے بعد ہم لوگ یہاں پر اس کو کیسے add کریں گے یہاں پر کیسے add کریں گے یہاں پر head phone تو میں یہاں پر amazon سے ایک image اٹھا لیتا ہوں ایک post لکھ لیتا ہوں اس کو میں آپ کو یہاں پر اس category میں add کر کے دکھاؤں گا کسی ایک category میں باقی آپ نے خود اسی طرح follow کر کے add کرنی ہے تو یہاں پر آپ لوگ چلتے ہیں ہاں amazon کے اوپر یہ ہے laptop picture copy کر دیتے ہیں یہاں پر اس کو save کرتے ہیں یہ ہماری save ہوگی اب ہم لوگ چلتے ہیں blogger کے اوپر ایک post لکھ لیتے ہیں جلدی سے یہاں پر ہم لوگ بھی paste کرنے والے چلتے ہیں image اوکے یہ ہماری image آ چکی یہاں پر میں جلدی جلدی بتا رہا ہوں تا کہ آپ لوگ کا time جو ہے ضائع نہ ہو اوکے یہاں پر لکھ لیتے ہیں اس کے بعد description تھوڑا سی لکھ لیتے ہیں description میں یہی copy کر لیتا ہوں یہاں سے یہاں description about this item اس کو copy کر کے یہاں پر paste کر دیتا ہوں اوکے اب ہم لوگ یہاں پر اس کا text لکھتے ہیں text ہم لوگ یہی اٹھا لیتے ہیں یہاں پر paste کر دیتے ہیں اس کو save کر دیتے ہیں یہاں پر لیبل لگا لیں یہاں پر لیپ ٹاپ کی یہاں پر لیبل میں لکھ لیں لیپ ٹاپ اوکے اس کو publish کر دیں یہاں پر اس کو confirm کر دیتے ہیں یہ ہماری post جو ہے پبلک اوچ چکی یہاں پر اس کو refresh کرتے ہیں refresh کرنے کے بعد یہاں پر نیچے اپ ڈیلز یہاں پر آ چکا ہے یہاں پر آپ کو دیکھ سکتے ہیں اس کے بعد آپ نے کرنا یہاں پر آپ کو لیبل میں لیپ ٹاپ اس کے اوپر آپ نے کلک کرنا ہے اس کے اوپر کلک کرنا ہے یہاں پر آپ لوگ یہ دیکھتا ہوں دیکھتا ہوں تھیم میں آنے کے بعد یہاں پر آپ نے اپنے ایچ تی ایم ایل کے اوپر کلک کر دینا ہے جیسے ایچ تی ایم اوپر کلک کریں گے تو یہاں پر آپ کا تھیم جو ہے کوٹس میں آج دے گا تو یہاں پر اپنے کلک کر کے کنٹرول ایس کرنا ہے اور یہاں پر سرچ کر دینا ہے لیپ ٹاپ لیپ ٹاپ اور کون سی کٹگری ہے یہاں پر لیپ ٹاپ لیپ ٹاپ لیپ ٹاپ یہاں پر آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں کہ ہماری کٹگری یہاں پر آ چکی ہے یہاں پر آپ کو جو ہیش نظر آ رہا ہے اس ہیش میں یہاں پر پوری کٹگری آپ کو نظر آ رہی ہیں یہاں پر دیکھیں ہوم آڈیو کیمرا پوری کٹگری جیتنے بھی یہاں پر کٹگری ہیں سب وہاں پر آپ نے اٹھا گئی یہاں سے اب ہم نے یہاں پر جو ہے لیپ ٹاپ کی کٹگری لکھانے ہیں تو ہمیں یہاں پر یوریل کوڈ کوپی کرتا ہوں اور اس کے بعد یہاں پر لیپ ٹاپ ہے لیپ ٹاپ کے اوپر یہاں پر ہیشن اس کے اوپر پیسٹ کر لینا ہے پیسٹ کرنے کے بعد آپ نے اس کو سیف کر لینا ہے ہمارے Authentic سیف ہو چکا ہے اب ہم لوگ چلتے ہیں اب ہم لوگ یہاں پر اس کو ایک بار home میں جا کے یہاں پر ہوم میں آ چکا ہے اس کو ریفرش کرنے لیتے ہیں یہاں پر دیکھیں اب ہمارے جو اس کو ہم لوگ category select کی تھی وہ کون سی تھی لیپ ٹاپ ہم لوگ لیپ ٹاپ کے اوپر کلک کرتے ہیں تو یہاں پر ہمارا لیپ ٹاپ کی category آجائے گی اس طرح سے آپ پوری category wise ڈال سکتے ہیں یہاں پر کوئی بھی user آئے گا یہاں پر click کرے گا یہاں پر speaker کے اوپر click کرے گا تو وہ speaker والی شوئے page کے اوپر چلا جائے گا اس طرح سے آپ A سے Z پوری setting کر سکتے ہیں میں یہاں پر آپ کو short shot سے یہاں سے بتایا کہ اس طرح سے آپ نے اس کو follow کرنا ہے اور آپ کی جو ایمازانس کی ایک professional website بن جائے گی امید کروں گا کہ آپ کو سمجھ لگ گئے ہوگی میں آپ لوگا زیادہ ٹائم نہیں لگانا چاہتا یا کہ آپ کو پوری سمجھانے کوشش کی تھی امید کروں گا آپ کو سمجھ لگ گئے ہوگی کیسے کیسے آپ نے کرنا ہے اب لاسٹ میں آپ کو میں بتا دیتا ہوں کہ اپنے theme کیسے download کرنا ہے theme download کرنے کے لیے آپ نے یہاں پر یہ نیچے description میں آپ کو ایک link مل جائے گا theme کا جو میرا description میں میں نے link دیا گا اس کے اوپر click کر کے آپ نے یہاں پر اس سے website کے اوپر آ جانا ہے یہاں پر آپ نے تقریباً 10 second wait کر لینا ہے wait کرنے کے بعد friends یہاں پر تو wait کر لیتے ہیں یہاں پر یہ بتا رہے ہیں please wait اس کے بعد یہاں پر اس طرح کچھ link آج کے سامنے آج دے گا یہاں پر آپ نے کچھ بھی نہیں کرنا کسی چیز کو نہیں چھیلنا یہاں پر آپ نے اپنا link جو ہے unlock کرنا ہے تو سب سے بہلے آپ نے یہاں پر subscribe channel کے اوپر click کرنا ہے آپ میرے channel کے اوپر آ جائیں گے میرے channel کے اوپر آنے کے بعد آپ نے یہاں سے میرے channel کو آپ نے یہاں سے میرے channel کو subscribe کر لینا ہے subscribe کر کے آپ جب واپس اس website کے اوپر جائیں گے تو آپ کا جو ہے link ہے وہ unlock ہو جائے گا یہاں پر میرا channel اپنا ہے اس لیے link unlock ہو گیا automatic لیکن آپ کا جو نہیں ہوگا آپ نے channel کو subscribe کر کے پھر واپس جانا ہے تو آپ کا link جو ہے unlock ہو جائے گا اس کے بعد آپ نے get your link کے اوپر click کرنا ہے تو آپ جو ہے google drive کے اوپر آ جائیں گے سیدھے یہاں سے آپ جو ہے theme میں یہاں پر click کر کے theme کو download کر سکتے ہیں یہاں پر دیکھیں go anyway ok یہ ہمارا theme download ہونا start ہو چکا ہے اس طرح سے friends آپ لوگ بلکل آسانی کے ساتھ website بنا سکتے ہیں امید کروں گا آپ کو سمجھ لگی ہوگی اگر کسی کو سمجھ نہیں لگی وہ مجھے comments کر سکتا ہے یا نیچے میرا instagram کا link ہوگا وہاں پر follow کر کے مجھ سے کوئی help چاہتا ہے تو میں اس کی help کو کر دوں گا تو ملتے ہیں next video میں تب تک کے لیے اللہ حافظ